بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے بہت سارے طریقہ ہائے علاج متعارف کروائے جنبے طبی یونانی ایلوپیتک سسٹرم آف میڈیسن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہومیپیتک طریقہ ہائے علاج ہے اس کے علاوہ میڈیسن کے علاوہ یعنی عدویات کے علاوہ مختلف طریقہ ہائے علاج کے بارے میں بھی ہم نے آپ سے خوب تفصیلی گفتگو کی خواتین و ذرات آج کا پروگرام ہم جو پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں آج کے دور کے جو مشہور سائنس ہے یعنی میڈیکل سائنس ہے اس پر گفتگو ہوگی اور دور قدیم کے حوالے سے بھی علاج کے حوالے سے گفتگو کریں گے خواتین و ذرات انسان جب سے اس دنیا میں مارز وجود میں آیا ہے اپنی بقا کے لیے اس نے بہت زیادہ تغدو کی ہے بیمار ہوا تو مختلف قسم کے طریقہ علاج جو ہیں اس نے دریافت کی ہے جن میں کچھ ایسے طریقہ ہائے علاج ہیں جو میڈیسنل ہیں اور جڑی بوٹیوں سے اس نے علاج کیا کچھ تو سائنٹیفک بنیادوں پر ہوئے اور کچھ اتفاق کی طور پر ہمارے سامنے یعنی مارز وجود میں آئے خواتین و ذرات کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے سسٹم ایسے ہیں جو بہت قدیم ہیں اور بہت سارے سسٹم ایسے ہیں جو بہت جدید ہیں یہ جدید سسٹم کیا ہے اور سائنٹیفک سسٹم کیا ہے اور قدیم سسٹم کیا ہے آج ہم اس پرگرام میں یقیناً آپ سے گفتگو کریں گے اور اس وقت ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے دو معزز مہمان آنے گرامی میرے دائیں جانب موجود ہیں حکیم حانوید اشرف صاحب آپ ڈائریکٹر ہیں اشرف لیبارٹریز اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد طاہر صاحب آپ ڈی پی ٹی ہیں یعنی کہ ڈاکٹر آف فیزیو تھرابی ہیں آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ اب ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں حکیم صاحب جیسے ذکر ہوا دور قدیم کے علاج کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ طبی یونانی بہت زیادہ قدیم علاج ہے اور آج کے دور میں الوپیتک سسٹرم آف میڈیسن کو جدید سائنٹیفک بنیادوں پر علاج قرار دیا جاتا ہے ایسا کیوں کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم صاحب کی بات ملکل عوامی سوچ کے مطابق ہے کہ عوام میں یہی چیز یہی تاثر پہ جاتا ہے کہ سائنٹیفک جو طریقہ علاج ہے وہ زیادہ موثر ہے زیادہ بہتر ہے جبکہ اصل بات یہ نہیں ہے ریکووری کی جو پرسنٹیج ہے وہ دیکھی جاتی ہے پیشنٹس کو دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ پر پیشنٹ کہاں پر صحتیاب ہو رہے ہیں ہم یہ معلومات لیتے ہیں اربن ایریا میں اربن ایریا میں ہاسپیٹلز زیادہ ہیں ڈاکٹرز زیادہ ہیں اور یہی انفرمیشن ہمارے پاس زیادہ تر آتی ہیں یعنی شہری علاقوں کی آبادت ہے شہری علاقوں میں جبکہ ہماری جو زیادہ آبادی ہے پاکستان کی وہ رونل ایریا میں ہے اور وہاں طریقہ علاج جو ہے وہ ہربل میڈیسن کا زیادہ ہے اس حوالے سے اگر پرسنٹیج میں دیکھیں تو وہ اس وقت سیونٹی فائی پرسنٹ جو آبادی ہے وہ اس ہربل سسٹم میڈیسن سے مستفید ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹوانٹی فائی پرسنٹ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ طریقہ علاج جو ٹوانٹی فائی پرسنٹ سے مستفید ہو رہا ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے اگر ہم فیکٹسن فگر کو دیکھیں تو یہ طبعہ اسلامی یا جو ہربل میڈیسن سسٹم ہے یہ ڈومینیٹ کرتا ہے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ڈیٹا آتا ہے موال جاتی طور پر ہمیں یہ پہلے جاننا ضروری ہے کہ علاج کیا ہے اور شفا کیا ہے جی ٹھیک ہے میں آپ کے سوال کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ علاج وہ ہے جو بیماری کو ختم کر دے نہ کہ بیماری کی شکل بدل دے سنتیٹک میڈیسن ریپرلی کیور کی طرف لے جاتی ہے بظاہر بظاہر سبسائیڈ کرتی ہے بیماری کو دباتی ہے اس کی شکل بدلتی ہے مثال کے طور پر کہ جسم پہ کوئی پھوڑے پھنسی نمودار ہوئے تو یہ تو فتتی طور پر جسم ایک رییکٹ کر رہی ہے جو بھی اس کا مایکر آگرینزم اس پر اٹیک کر رہے ہیں تو اس کو اگر کسی بھی انٹی بائٹک کریم سے اگر آپ سبسائیڈ کر دیتے ہیں تو آپ بڑے خوش ہیں سپریشن کی بات کر رہی ہے یعنی دبا دیتے ہیں دبا دیتے ہیں پیشنٹ بھی بڑا خوش ہے ڈاکٹر بھی خوش ہے جی کہ ٹھیک ہے پیشنٹ ہیپی ہو گیا لبکہ مرض غائب نہیں ہوئی تو یہ ہمارے عوام کو ابھی اس کا شور نہیں ہے کہ بیماری کیسے بدلتی ہے وہ شکل بدل کے مہینے بعد دو مہینے بعد دس مہینے بعد وہ ایک نئی انداز میں سامنے آتی ہے بھول چکی ہوتے ہیں کہ یہ پہلی بیماری تھی اس وقت دبادی گئی تھی اب دوبارہ نکل رہی ہے اس لیے اس حوالے سے یہ جو ہے نا طریقہ علاج اس میں معالجاتی طور پر بہتر ریکاوری ملتی ہے بلکل ٹھیک اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے میں گفتگو کرتا ہوں یقیناً اس سلسلے میں سائنٹیفک علاج کی جب ہم بات کرتے ہیں اور پھر نون سائنٹیفک علاج کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک الزام دیا جاتا ہے طبعہ یونانی کو کہ یہ بہت زیادہ نون سائنٹیفک طریقہ علاج ہے تحقیق یا اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ جو پرووینگ ہے جو آزمائش العدویہ ہے وہ جانوروں پر کی جاتی ہیں انسانوں پر کی جاتی ہیں بہت سارے سسٹم جو ہیں وہ جانوروں پر کرتے ہیں بہت سارے سسٹم جو ہیں وہ انسانوں پر کرتے ہیں جب ایک دواء کلینیکلی اگر پروو ہو گئی کسی انسان کے اوپر تو کیا وہ سائنٹیفک نہیں رہتی آپ اس حسنے میں در کیا فرماتے ہیں نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ امن الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسرہ بیض الجلال کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے جو اپنی انائیتیں نوازشیں نعمتوں کی بارش ہماری تھرو اوٹ راور لائف بن مانگے کیے جاتا ہے اور ہماری ڈیتھ کے بعد بھی جہاں تک بیماری اور اس کے علاج کا تعلق ہے دو تین چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے علاج کا طریقہ کوئی بھی ہے شفا اس رب زلجلال کے ہاتھ میں فائنل ورڈ اسی کے ہوں گے طریقہ کوئی بھی ہو شفا اسی وقت ملے گی جب وہ چاہے گا اس وقت ایک ہوم ریمیڈی بھی کام آ جاتی ہے اور ادر سائیڈ آپ سپیشلس کے پاس چکر لگا جاتے ہیں شفا نہیں ملتی اور اسی ریلیٹڈ ایک اور بات ارس کروں سے پہلے کہ اس میں ایک پہلو ایادت کا آتا ہے بیماری اور ایادت دونوں ساتھ ساتھ ایز مسلم یہ قدیس کو اٹھ کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بائی کی ایادت کو جاتا ہے اس کے لئے ستر ہزار فرشتوں کا گروپ مغفرت کے لئے دعا کرتا ہے اگر وہ صبح کو ایادت کرتا ہے تو شام تک وہ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے لئے جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے اگر شام کو ایادت کرتا ہے تو صبح تک مغفرت کی دعا کرتا ہے اور اس کے لئے بھی جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے let's go back to the topic جہاں تک طبع قدیم اور طبع جدید my point of view یہی ہے کہ طبع جدید طبع قدیم کی ہی ایک latest شکل ہے فرق صرف یہ ہے کہ جو طبع جدید میں ہم medicine use کرتے ہیں یا طریقہ علاج ہے وہ اس کی latest version ہے اس کی مثال میں کیسے دیتا ہوں یومی medicine ہے more concentrated ہے more faster ہے اور ایک طرف آپ گنے کی یا گنے کے رس کی مثال لے لیں اس کو آپ شوگر دوسری سائید میں لے لیں more concentrated form ہے وہ more natural اور یہ اسی natural سے اس کی latest زیادہ high potency میں وہ اس medicine سے treatment اس کا faster علاج ہوتا ہے اس کا action faster ہوتا ہے اس کی recovery faster ہوتا ہے ابھی آپ نے ذکر کیا گنے کے رس کے حالے سے اور شوگر کی بات کرتے ہیں یہیں سے ہم آگے اس کو continue کرتے ہیں راک صاحب آپ نے جب اس کا ذکر کیا تو گنہ ایک national form میں آپ کو شوگر پروائیٹ کرتا ہے جبکہ چینی جو ہے وہ آپ synthetically بلڈ کر رہے ہیں گو کے source اس کا وہ گنہ ہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک scientific form ہے اور وہ national form ہے اس کی national form انسان کے لئے زیادہ بہتر ہے یا کہ وہ جو scientifically synthetically ہم نے اس کو build کیا ہے natural form ہے نا وہ ایک غذا کے طور پر ہم جب لیتے ہیں تو ان کے جو ingredients ہیں اگر ایک فرد میں ایک individual میں وہ کمی ہے تو وہ اس کا in the long run اس کو use کرنا پڑے گا اس کمی کو recover کرنے کے لئے تو اس سے وہ مقاصد تو مل جائیں گے لیکن وہ اگر مقاصد کافی prolong time of period کے بعد ملیں گے اور آج کل کا دور مریض آپ کے مطب میں داخل ہوتا ہے یا کلینک میں آتا ہے تو اگر اس کو دو چار دن میں وہ recovery ہونی شروع نہ ہو جائے تو وہ کہتا ہے یہ علاج کا طریقہ صحیح نہیں ہے جی تو وہ اس کو ایسا ایسا medicine کا treatment چاہیے جو اس کو result بھی دے اور more faster ہے اور اس سے اگر ہم اس کی weakness یا اس کی recovery یا deficiency ہم پوری کر سکتے ہیں جو scientifically proven ہے کہ اس سے side effect نہیں ہے کیونکہ جب میں ڈاکٹر کسی چیز کا treatment کرتا ہے تو اس وقت وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا علاج ہو رہا ہے اور اس کی بیماری ختم ہو رہی ہے side effect تو ہر چیز کے ہوں گے لیکن وہ side effect اگر کم ہے اور علاج اس کا بہتر ہو رہا ہے یا recovery وہ زیادہ important ہے تو وہ اس فارم کو use کرنے میں وہ اس کو جنجک نہیں ہو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جدید فارم ہے جو more scientific medicines ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے as compared to natural medicines ہاں جی faster بھی ہے faster بھی ہے ندیم صاحب میں تھوڑا سا اس کا بات کو آگے بڑھاؤں گا ڈاوٹر صاحب میں جس طرح کہا ہے نا جی کہ جدید sciences جو ہے وہ قدیمی کی advanced شکر ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں جی ایسی نہیں ہے حکم صاحب میں یقیناً آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ساری رکھوں گا ہمیں یہاں پر لینا ہے ایک وقفہ خواتین وزرات یہاں پر لیتے ہیں مختصر سا وقفہ حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد دے کر دوائے محبا دیتے ہیں پیرا میں سے ہاں ویلکم بیک خواتین وزرات پروگرام میں جدید طریقہ ہائی علاج اور قدیم طریقہ ہائی علاج کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ساری ہے جی حکم صاحب ابھی آپ ذکر کر رہے تھے میڈسن کے حوالے سے کچھ شباب کرتے ہیں میں ارز کر رہا تھا کہ ڈاکسر نے جیسے کہا کہ قدیم طریقہ علاج جو ہے وہ جدید ہی کی پرانی شکل تھی اب وہ اس کا ایڈوانس ورجن ہے جبکہ ایسا نہیں جیسے کہ انہوں نے مثال دی گھنے کے رس کی اور اگر چینی کی آپ چینی کے بارے میں جا کے دیکھیں اگر تو انگریزی میں اسے سویٹ پائزن کہتے ہیں جبکہ گھنے کی رس کے لیے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کی جاتا ہے تو اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں سمیت پائی جاتی ہے اور یہ برے اثرات رکھتی ہے اس کی پیچھے ایک فلوسیفی ہے دب کے پیچھے مزاج کی اور جبکہ الیوپیتھک سائنسیز میں مزاج کا تصور نہیں میں چاہوں گا کہ آپ کے ناظرین کو تھوڑا سا مزاج کے بارے میں ایک اوامی چاہی میں ٹیکنیکل گفتگور سے اوائیڈ کروں گا کہ مزاج تو ایک بڑی بحث ہوتی اس پہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ ایک شخص اگر چائے پیتا ہے تو چائے پینے کے بعد اس کی جسم کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوگی وہ چائے کا مزاج کہلائے گی اس سے اگر اس میں اس کی نیند گروڑ جاتی ہے اس میں ایکٹیونیس اگر آ جاتی ہے تو ہم اس کو کہیں گے یہ محرک ہے اس نے تحریک پیدا کی اسی طرح اگر لسی پی جائے یا کوئی تھنڈی چیز پی جائے تو اس سوستی جو تاری ہوگی اس سے ہم اسی غزا کا مزاج تجین کر دیں گے یہ مزاج بنیادی طور پر اس طب کے پیچھے اس کی روح روان ہے مزاجی اعتبار سے اوزف کا مزاج مرز کا مزاج دوا کا مزاج ان مزاجوں میں جب موافقت ہوتی ہے تو پھر شفا ملتی ہے جبکہ الیوپیتھک سائنسیز میں مزاج بلکل سرے سے نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے ہاں سائیڈ افیکٹ بھی پائے جاتے ہیں اور وہ جو میں نے ارز کیا کہ جو برز کو دبانے کا جو تصور ہے نا وہ ہمارے ہاں نہیں ہے نہیں ہے بلکل یہ کہ یہ سرے سے ہی اس کی جو روٹ کو آز ہے اس کو پکڑتی ہے جب مزاج کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے یا اس عزف کی اس مزاجی خرابی کو دور کیا جاتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے بلکل دیکھیں جی جیسے آپ کو جو گفتگو فرما رہے ہیں اس میں ایک بات ایک پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو نیچرل چیز بنائی گئی اللہ رب العزت کی ذات میں جو پیدا کی ہے اور اس میں جو انگریڈینٹس کی مقدار ہے جو اس میں موجود ہے وہ بہت نیچرل فارم ہے مطلب اتنی مناسب فارم میں ہے کہ اگر ایک انسان اس کو انٹیک کرتا ہے تو اس کے لیے وہ فائدہ من ثابت ہوتی ہے یہ خوراک کے زمرے میں بات آتی ہے لیکن جب ہم میڈیسن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر وہ بہت مانیوٹ مقدار میں اگر آپ استعمال کریں تو آپ کے لیے وہ فائدہ کا باعث بنتی ہے اگر آپ زیادہ مقدار میں کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے تو نیچرل جدید کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک کنٹروورسی ہم یہاں پر بات کرتے ہیں الزام یہ لگایا جاتا ہے جو کہ جدید سائنس کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ طبعی یونانی یا جو قدیم سائنس ہے جیسے آپ ہربل میڈیسن کے حالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ نون سائنٹیفک میتھڈ ہے اب یہ نون سائنٹیفک میتھڈ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ پروونگ کا کوئی میتھڈ نہیں ہے ایک ڈرگ اگر آپ کسی جانور پر استعمال کرواتے ہیں تو وہاں پر اس کے اوپر ہونے والی اضویاتی تبدیلیاں ان کے بارے میں میڈیسن جو حکیم ہے یہ نہیں جانتے ہیں تو آپ یہ ذرا واضح فرمائیں کہ جو ہربل میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں جیسے ابھی آپ نے مزاج کا ذکر کیا جو میرے علم میں ہے کہ چار طرح کے مزاج ہوتے ہیں خوشک سرطر اور گرم مزاج یہ والے ہیں اور اسی طرح عدویات جن موسموں میں پیدا کی جاتی ہیں ہوتی ہیں وہ بھی مزاج کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے سائنٹیفک اس میں پہلو موجود ہے میں اس کا جواب آپ ہی سے لوں گا مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دیکھئے جدید سائنسیز نے جو ریسرچ کی ایفیڈرا ایک بوٹی ہے ایفیڈرا کو لے کے اس میں سے ایک جب انہوں نے اس کی پیفکیشن کی اس کی ڈیٹیل میں گئے تو پتہ چلا کہ اس کے پانچ کمپوننٹ ہیں ایک اس میں سے ایفیڈرین ہے جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے ایفیڈرا سے جب ایفیڈرین نکال لی گئی نکالنے کے بعد اسے بطور دواستعمال کیا گیا تو پتہ چلا جی کہ وہ بہت اچھی ہے برانکائٹس کے لیے لیکن اس سے جو سائی ایفیکٹ ہی ہوتے ہیں کہ وہ جو ویسلز ہیں بلڈ ویسلز کو ڈیلیٹ کر دیتی سپیشلی ہارٹ کی جو بلڈ ویسلز ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیتی اب ایلیوپیتک سائنسیز نے جب ایفیڈرین کو استعمال کیا تو اس کے بعد اس میں کنٹینڈ ڈیکیشن میں لکھ دیا کہ یہ دل کے مریض اسی استعمال نہ کریں جبکہ ہم جب ایفیڈرین استعمال کرتے ہیں تو ہم نے ایس سچ ہم نے قدرت کے اوپر ویسے ہی بلیف کیا کہ جیسے بلیف کرنے کا حق ہے کہ اللہ تعالی نے جب اس ایک بوٹی کے اندر جو بھی اجزاء رکھی ہیں ہم نے اس کا ایکسٹیکٹ لے کے اس کو ویسے ہی استعمال کر لیا اس میں چار ہوں پانچ ہوں جتنے بھی وارٹر سولیبل اس کے کانڈسکنس ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ رہے ہیں وہ سارے دوا کا حصہ ہیں باقی جو چار اس میں نون ایکٹیو جو شمار کی جاتے ہیں ایلیوپیتک سائنسیز کے حوالے سے وہ ایکچولی اسی کو نارمل کر رہے ہیں اس کو اعتدال میں لا رہے ہوتے ہیں مزاجی اعتبار سے بھی اور فعلی اعتبار سے بھی اب وہ جب ہم ایفیڈین کا ایکسٹیک دیتے ہیں تو ایفیڈک جب ایکسٹیک دیتے ہیں تو اس سے وہ نتائج منفی نتائج ہمیں نہیں ملتے ویرائز کہ جو ایفیڈین ہے وہ نقصان دے ثابت ہوتی ہے اس لئے جدید سائنسیز نے اگر یہ چیز دریافت کر کے یہ چیزیں نکال لیے کہ ایکٹیو انگیڈینٹس الگ نکال لیے جسا کہ ڈاورٹ صاحب نے فرمایا کہ یہ اس سے فاسٹر ہو جاتا ہے لیکن چند ایک جگہ پہ یہ نہیں کہ سارے سارے سسٹم فاسٹر ہیں بلکل نہیں اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہیپاٹائٹس میں جگر کے امراض میں ایلوپیتری کے جو طریقہ علاج ہے اس میں بہت سلو ریکاوری ہوتی ہے حالانکہ وہ لوگ اس بات کو ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں انٹرفرون انیکشن جب لگا جاتے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ ریکاوری کی طرف جاتا ہے نہیں تیزی کے ساتھ ریکاوری ایسی نہیں ہے اگر مزاجی اعتبار سے پھر وہی بات جائے گی مزاج کی طرف کہ اگر طبیب یہ دیکھتا ہے کہ یہ سوہ مزاج بارد کی وجہ سے ہے ہپاٹائٹس ہے یہ سوہ مزاج ہار کی وجہ سے ہے اگر تو وہ مزاج کو سمجھ گیا اس کو فالو کیا اور اس کے مطابق اس نے دوائی دی تو وہ ٹارگٹ پہ لگے گی ٹارگٹ پہ لگے گی ٹھیک ہوگی اور وہ جلدی اثر کرے گی بلکل ٹھیک ہوگی لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے ہاں اعتبار میں بھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم لوگ دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہپاٹائٹس کے لیے کون سا نسخہ کامیاب ہے اب اس میں مزاج کا دخل نہیں ہوتا نہیں ہوتا وہ بتا دیتے وہ دنبی کے لیے بھی سفرابی کے لیے بھی سودابی کے لیے بھی ایک ہی دوائی اسمال کریں گے وہ غلط ہوگا مزاجی اعتبار سے جو ہماری اساس ہے جو ہماری طب کی اساس ہے اس سے اگر چلا جائے گا تو یقیناً اس کے اثراج ایلوپیتی سے کہیں تیز تر ہوں گے بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا ڈرکس صاحب ببی گفتگو کا سلسلہ کافی دلچسپ شروع ہو چکا ہے جب ہم بات کرتے ہیں میڈیسن کی ڈرکس کی بات کرتے ہیں تو نیشنل فارم میں جو ڈرکس ہیں ایک خطہ ہمارا ملک پاکستان ہے ایک خطہ یورپ ہے جہاں پر بہت زیادہ سردی پڑتی ہے اس پاکستان میں جس طرح کے موسم جس طرح کے ویدر ہے اس کے مزاج کے این مطابق یہاں پر جڑی بوٹیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور اسی مزاج کی مطابق جو یورپ ہے وہاں پر ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں اب کیا جیسے دور جدید کی آپ نے بات کی کہ وہ زیادہ فاسٹ ہے زیادہ تیز کام کرتا ہے تو یہاں پر جب ہم جزید سائنس کے بارے کرتے ہیں تو جو ایک میڈیسن کا ایکشریکٹ نکال لیا یورپ میں بھی وہی استعمال ہو رہا ہے اور اس ملک میں بھی جو کہ گرم خطہ ہے یہاں پر بھی وہی انگریڈینٹ استعمال ہو رہا ہے جیسے کہ حکیم صاحب نے ابھی ایفیڈرین کا ذکر کیا اگر ہم اس طرح سے بہت ہر ہی اگر بات کریں تو جیسے پینسلین کا اگر ہم ذکر کر سکتے ہیں مختلف انٹی بارٹکس ہیں مختلف انیل جیسکس ہیں جو پین کلر ہیں تو کیا یہ بات ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا تشویش میں مبتلا نہیں کرتی کہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کا مزاج اور ہے ہم اس کو بھی وہی میڈیسن ڈرگ استعمال کروارا رہے ہیں اور یورپ کے رہنے والے لوگوں کا مزاج اور ہے ان کو بھی وہی استعمال کروارے ہیں جانتا کہ ڈرگ یوز کرنے کا تعلق ہے اس سے ڈرگ یوز کرنے سے پہلے اس کا بائیو ڈاٹا پورا ایک ریکوڈ رکھا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے پھر اس کی ریزلٹ کی اس کی ریکاوری کی ریشو کو دے کر وہ ڈرگ انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے اس میں ہر ایج فیکٹر ہر پیشن کا مختلف ایج گروپ ہے اس کے استعمال کیا اتنے سال استعمال کیا اس کا ریزلٹ دیکھ کے پھر ریزلٹ کو ایکسیپٹیبل ہو تو وہ انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے لیکن جیسے ان کے طب میں ان کا کوئی ریکوڈ نہیں ہوتا یہ پرسنل ٹو پرسن چلتا ہے کہ ہاں جی مجھے آرام آگیا ہاں ٹھیک ہے اس کو بولا میرے دوست کو آرام آگیا اس کو بھی آگیا اس طرح چلتا ہے ان کا دیکھیں ان کا ریکوڈ نہیں ہوگا کوئی بھی جیسے ہماری سٹڈی ہوتی ہے سٹڈی پبلش ہوتی ہے اتنے پیشن اتنے ہزار پیشن اتنے سال تک کیا انمنٹ ہو جاتا ہے کئی سال پہلے لیکن وہ امپلیمنٹ کرتے کرتے ان کو کافی ریکوڈ اور اس کے ریکوڈ کی بنا پر ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اچھے چلیں یہاں پر ایک زمینی سکویسن میں آپ سے قصد کرتا ہوں کہ اتنی ساری محنت کرنے کے بعد دور جدید جب کسی میڈیسن کو انٹروڈیوس کرواتا ہے اور اس کے بعد اس کی جب ایفیکٹس اور سائیڈ ایفیکٹس اور کنٹر انڈیکیشن کے ساری ایک لسٹ ہمارے ثامنے آ جاتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کلینیکل ریزلٹ لینے کے بعد اس میڈیسن کو انسانوں پر بین کر دیا جاتا ہے ایک پہلے یہ تو ہی ہوتا ہے نا جانور مائسز پہ یا اس پہ ایکسپیرمنٹ کیے جاتے ہیں پھر وہ ڈیٹا کٹھا کیا جاتا ہے پھر انسانوں کو جو فرسٹ پیریڈ میں ریزلٹ آئے ہوتے ہیں اگر بعد کے ریزلٹ وہ اتنے فائدے مند نہیں ہوتے بائن کیا جا سکتا ہے یہ کبھی بھی کچھ بھی کینسل کیا جا سکتا ہے لیٹسٹ سٹڈی یا لیٹسٹ ریسرچ اس کو شو کر دیتی ہے تو تبدیلی آ جانی چاہیے اس میں کوئی مزاکر والی بات نہیں ہے جیسے آپ نے فرمایا نا جی کہ یہ جو ڈیٹا کے مطلق میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو عدویاد ہے اس ساری کے ساری کلینیکل ابزروفیشن پہ ہیں اور ہماری جو ریسرچ ہے وہ ٹوٹلی کلینیکل ابزروفیشنل ریسرچ ہے لیکن اس کو کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے یہ شاید آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے جتنے بھی مطب ہیں جو اچھے مطب کام کرنے والے ہیں مطب میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دیکھیں من حیث القوم میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جب ہم بات کرتے ہیں سٹیڈی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور فارمکالوجی کی جب بات کرتے ہیں جب ہم ڈرگز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ جو انگریڈینٹ یوز کرتے ہیں کوئی بھی اگر ہم انگریزی نام میں لیں تو اس میں یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اس پودے کے اندر یہ والا مین انگریڈینٹ موجود ہے اگر ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دیتا ہوں بیلہ ڈونا ہم یوز کرتے ہیں ایک پودا ہے اس میں اٹرپن نکالتے ہیں اٹرپن کیا کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ کچھ اور انگریڈینٹ ہیں جو اس کو اتدال میں لے کر آتے ہیں یہ تو حکیم بات جانتے ہیں کہ اس میں فلان انگریڈینٹ موجود ہے اس کا جسم کے بائیو کیمسٹری کے اوپر یہ اثر ہوتا ہے اور یہ جسم کے خون میں شامل ہونے کے بعد فلان اس کے اوپر جا کر اس طرح کا رول پلے کرے گی یہ سائنٹیفک پہلو نہیں ہے ہاں جی ہے لیکن یہاں پر جب ہی ہم کوئی علاج کرتے ہیں تو ڈاکٹر دیکھتا ہے پروائٹی کیا ہے اس نے ٹریٹ کیا کرنا ہے سائیڈ افیکٹ تو اوورڈوزنگ کے بھی ہیں ہم زیادہ کھانا کھالیں تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں تو پھر کھانا کھانا بند تو نہیں کر دیتے مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کو اس وقت پروائٹی ہماری کیا ہے اور ہم نے ٹریٹ کیا کرنا ہے اگر اس کے مائنر سے سائیڈ افیکٹ آتے ہیں لیکن وہ جو مرض ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہے وہ جان لے وہاں سکتی ہے اگر ہم چاہیں کہ پہلے سائیڈ افیکٹ کو جان لے کہ وہ کیا چیز ہے میرے خیال سے کہ اگر ہم زیادہ کھانا کھالے ہیں تو اس سے جو کیفیت پیدا ہوگی وہ سائیڈ افیکٹ نہیں کہلائے گی کیونکہ سائیڈ افیکٹ بسیکلی وہ ہے میری جو علم کی مطابق کہ ایک کوئی چیز آپ جس مقصد کیلئے کھا رہے ہیں اس مقصد سے ہٹ کے نتائج مزید آگے بڑھاؤں گا لیکن ہمیں لہی گناہیں چونکہ یہاں پر ایک وقفہ تو دیفنیٹلی وقفے کے بعد یہ دلچسپ گفتگو اسی طرح سے جاری ساری رہے گی خواتین و حضرات جدید سائنس کے حالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ساری ہے پرگرام میں لیکن وقت کی قلت کے باعث یقیناً ہمیں بہت مختصر اس کو کرنا پڑھائی گا یہاں پر لیتے ہیں ہمیں ایک وقفہ آزر ہوتے ہیں اس وقت پر کے بعد دیکل دوائے محبا دیتے ہیں پیغام سے ہاں دیکل دوائے محبا دیکل دیتے ہیں پیغام سے ہاں ویلکم بیک خواتین و حضرات بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے جدید طریقہ ہے علاج اور قدیم طریقہ ہے علاج کے حوالے سے حکیم صاحب سے مزید اس پارے میں گفتگو کرتے ہیں اچھا حکیم صاحب یہ بحث تو بہت لمبی چوڑی ہے اور اس پر بہت سارے پروگرامز پہلے بھی آلرڈی ہو چکیوں میں لیکن ہم تھوڑا سا عوام کے فائدے کیلئے جو بات کرتے ہیں اس میں کرتے ہیں میرے خیلے آپ کی بات سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو ہماری بفتگو ہو رہی تھی سائیڈ ایفیکٹ کے والے سے سائیڈ ایفیکٹ بلکل سائیڈ ایفیکٹ کیا چیز ہیں ایک دوائے جی کسی پیشنٹ کو دی جاتی ہے مثال کے طور پر سردد کے لئے اگر اس سے میدے کے اندر السر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو وہ سائیڈ ایفیکٹ کے حال آئے گا کہ جیسے جیسے ہی وہ دباہ میدے میں گئی اس نے میدے کی انرڈ والز ہیں ان کو ڈیمیج کیا اور کچھ دیر اسپال کے بعد وہ ہو گیا پیدا جبکہ یہ وانٹڈ نہیں تھا یہ ایفیکٹ وانٹڈ نہیں تھا ہم دوسری چیزیں جب لیتے ہیں ہمارے ہاں یہ سائیڈ ایفیکٹ ریجیڈیل ایفیکٹ جو جسن سے باہر نکل گئی اس کے بعد بھی جو ریجیڈیل رہ جاتے ہیں یہ سارے ایفیکٹ جو آنا انوانٹڈ ہوتے ہیں جبکہ نیچرل چیزوں کے اندر یہ نہیں ہوتے تو اس لیے سائیڈ ایفیکٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کھانے پینے کی نیچرل چیزوں میں نہیں ہوتے کیونکہ آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں اس کا جو بالکل مدار یہ بیسیکلی آپ کا غلط فیصلہ تھا یا بخار کے بعد سے آپ نے فوراں کھانا کھا لیا ہیوی فوڈ لے لی تو یہ اس سے جو ایفیکٹ پیدا ہوئے وہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں کہلے گی وہ ایفیکٹ ہے بلکل اس کے بیسیکلی ان کا ایفیکٹ ہے تو اس لیے یہ آپ کے ناظرین سے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ سائیڈ ایفیکٹ نیچرل چیزوں کے بالکل نہیں ہوتے نہیں ہوتے سنثیٹک چیزیں اپنے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ ضرور رکھتی ہیں اچھا میں اگر اس میں تھوڑی سی وضعہ چاہوں تو سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے جب بات کری جاتی ہے میڈیسنز کے تو وہاں پر یقین بہت بڑے بڑے لفظوں میں لکھا جاتا ہے کہ اس دوائیوں کے یہ والے سائیڈ ایفیکٹ موجود ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ جب انسانوں پر ان دوائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ پروونگ ہے ان دوائیوں کی ان کے اپنے اندر موجود تھے یہ ایفیکٹ جو انہوں نے انسانوں کے اوپر ظاہر کیا یہ بات صحیح ہے تو پھر ان کو سائیڈ ایفیکٹ نہیں کہنا چاہیے اچھا ہم بات کرتے ہیں کہ علاج کے حالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سپیشلائزیشن ہمارے ہاں موجود ہے جدید صریقہ ہائی سائنس میں اور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ ہارٹ سپیشلیسٹ ہے یہ کڈنی سپیشلیسٹ ہے یہ جو آرثوپیڈک سرجن ہے یہ نیرالوجی سرجن ہے یہ دینل سرجن ہے اس حوالے سے بات ہم کرتے ہیں تو اس ویاتی طور پر جو علاج کیا جاتا ہے جبکہ انسان ایک یونٹ ہے سنگل یونٹ ہے اور وہ سر سے لے کے پاؤں تک ایک معاملہ کیا جاتا ہے تو حقیم صاحب بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو تمہارا علاج ہو جائے گا اب یہاں پر آپ ذرا ڈیفر کریں کہ کون بہتر ہے وہ جو عزویاتی طور پر ایک کسی عزو کو لے کر علاج کرتا ہے یا وہ جو کہ اس طرح سے پورے جسم کو دیکھ کر اس کا علاج کی طرف چاہتا ہے جو ہماری طب ہے اس کے پیچھے ایک فلوسفی ہے بہت بڑی اس حوالے سے دیکھیں تو کچھ ایسی امراض ہوتی ہیں کہ جو انٹرلیٹڈ ہوتی ہیں میرے پاس میرے اپنے ذاتی مشاہدے کی بات بتانے لگا ہوں کہ ایک پیشنٹ تھا کہ جسے شوگر تھی ایکچولی شوگر کا جو مرض ہے وہ ہماری طب میں امراضے کیلیا میں بیان کیا گیا ہے گردے کے امراض جو اس میں بیان کیا جاتا ہے ایک وجہ وہ بھی تھی وہ پیشنٹ میرے پاس آیا اس کی گردے میں کچھ چھوٹے چھوٹے سٹونز تھے اس سٹونز کی وجہ سے اس کے جو تھی انسولین کی پروڈکشن کم ہو رہی تھی بظاہر یہ اس کا کوئی لنک نظر نہیں آتا لیکن جو کہ ہماری طب کی فلوسفی ایسی میں اگر اس کیا نا ہم نے اس کا علاج جب کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وہ شوگر ٹھیک ہو گئی اگر اس ویاتی طور پر ہم دیکھیں یا علاج کریں تو اسے کسی جو نا وہ جو شوگر کے مرض کے ساتھ یا پینکریاز کے جو سپیشلیشن اس کے پاس جانا چاہیے تھا اور اسی طرح بہت ساری لوگ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ ہارٹ کی ہیں لنگز کی ہیں مختلف ایک طبیب ایک معالج اگر ایک عزو کا علاج کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس عزو کے جو فیزیالوجی کے بارے میں اس کے اناوٹومی کے بارے میں ایک دوسرے طبیب سے بہتر جانتا ہو کیونکہ بار بار اس نے وہی پڑا ایک کسی پڑا دیفینیٹلی وہ زیادہ جانتا ہوگا لیکن اگر ہم علاج کے حوالے سے دیکھیں تو وہ اس کے مریض کے لیے فائدہ مند اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کی دوا سے جو دوسرے عزو متاثر ہوتے ہیں ان سے وہ بے خبر ہوتا ہے یا وہ اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے بلکل ٹھیک کہ جی میں نے تو آپ کو ہارٹ کی دوائییں دی ہیں اس سے اگر آپ کی دے گا وہ اگر لیور کو ڈیمیز کر رہی ہیں تو پھر لیور والے کے پاس بھیجوا دے گا تو یہ بتائیں کہ یہ آدمی یہ ایک پیشنٹ جو ہے کہاں پہ تقسیم ہو جائے گا نہیں تقسیم کی بات نہیں ہے یہ رسک کی بات ہے جو جگہ جگہ بس طرف لوگوں تک پہنچ رہا ہے آپ تو یہ اس والے سے یہاں پہ میں حکیم صاحب سے ڈیفر کروں گا سپیشلائزیشن کیوں ہمیں اس کی طرف کیوں جانا پڑا ہمارے پاس دن بے دن ریسرچز زیادہ ہو رہی انفرمیشن زیادہ نالج کا جو ایک زخیرہ ہمارے پاس آ رہا ہے ایک آدمی کے لیے اللہ ما شاء اللہ کوئی ہو اس کو انسان کی پوری باڈی کوئی اتنی ڈیٹیل سے یا سپیشلائزیشن ایز ایج اتنے وہ نالج اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک آدمی کے لیے تقریباً ناممکن ہے کہ وہ عبور حاصل کر لے ایک بیسک انفرمیشن کے بعد جیسے ڈاکٹر بنتا ہے پہلے وہ ایم بی بی ایس کرتا ہے اس کو بیسک نالج ہوتا ہے سارا عام ڈاکٹر جتنا تو بیسک نالج ملتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں وہ دوائی یوز کریں گو اس پر دوسرے پر بھی سائیڈ افیکٹ ہو جائے گا وہ اس کو پیش نظر رکھ کے لیکن اس نے ایک پارٹ کے مطلق ایک اورگن کے مطلق کیونکہ اتنا زیادہ نالج ہو گیا وہ اس میں زیادہ ڈیٹیل سے پڑھ سکتا ہے زیادہ ڈیٹیل سے نالج حاصل کرے گا تو زیادہ اچھا ٹریٹ کر سکے گا اور جب وہ ٹریٹ کر رہا ہے بیسک نالج تو اس کے پاس ہے میڈیسن بلکل ہے اس لیے وہ اس کو مدد نظر رکھے گا آخر بات وہی آتی کہ پیرارٹی کیا ہے اس وقت اگر کوئی مرض جان لے واہ ہے تو اس کو پہلے مریض کو بچانا اس کی پیرارٹی ہے سائیڈ ایفیکٹ سے بعد میں ڈیل کر لے گا یہ کیمیکل آپ لیں گے نا کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی چیز لیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اچھے کہے ڈرکس سب بھی ایسا نہیں ہے کہ جتنی بھی ہم سنتھیٹک میڈیسن ڈرکس یوز کر رہے ہیں اس سے ہماری جو ایمینٹی سسٹرم ہے وہ ویک سے ویک تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو بیماریوں کی تعداد ہے جو ان کا اٹیک ہے انسانوں کے اوپر وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے مسئلہ یہ ہے نا کہ انسان ایز ای ہول ایک پیکج ہے آج کل ہمارا کوئی ذہن اس طرح کا بن گیا ہے کہ آپ مثال کے تو پھر ایک آدمی کرنا وزن زیادہ ہو نا کھانے کی وجہ سے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہہ جی مجھے کوئی چیز دے دیں میں کھا لوں تو ٹھیک ہو جاؤں یہ نہیں کہتا کہ مجھے کوئی چیز میری بند کر دو تو میں ٹھیک ہو جاؤں وہ کہتا ہے مجھے کوئی چیز بہر دیتے میں کھا لوں تو جب ایز ای ہول پیکج آپ کسی چیز کو ٹریٹ کر رہے ہیں بیسائیڈ اس میڈیسن کے باقی ریکوائرمنٹ بھی تو ہے نا اگر صرف آپ دوائیوں پر انحصار کریں گے اس کو کھاتے جائیں گے اور اس کے اگنس آپ کی امیون سسٹم یا آپ کی بلڈ سرکولیشن یا جو بھی ادھر چیزیں اس کو مینٹین نہیں کریں گے تو صرف سائیڈ افیکٹی جگہ بنا لیں گے نا تو اس لیے ایز ای ہول یونٹ جب آپ اس کو ٹریٹ کرنا ہے تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی we have to move on یعنی آپ اپنا طرز زندگی بھی تبدیل کریں اور اس کے ساتھ ڈرکس کا استعمال بھی مناسب مقدار میں کریں آپ طرز زندگی تبدیل کریں گے امیون سسٹم آپ کا مضبوط ہوگا نا جب بھی آپ صرف بیٹھے کوزی لائف سٹائل ہمارا ہو جائے گا بیٹھے رہیں گے ڈرگ لے لیا جو بھی ہے اس کو ٹھیک کرنا ڈرگ لے لیا لیکن بلڈ سرکولیشن جو مین چیز آ لائف کے لیے نا وہ تو سلو ہے ناورستان میں ایز ای ہول کہا ہے کہ نا جی بات کو نفی کر دی ہے میں خود بھی یہی محسوس کر رہا تھا کہ ایز ای ہول کیا کام کرتے ہیں اچھا روکس اب میں آپ کی طرف سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کل پوری دنیا میں آلٹرنیٹو میڈیسن کا بہت شہرہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ آلٹرنیٹو میڈیسن سے علاج جو ہے وہ کیا جانا چاہیے جبکہ جدید سائنس میں ہمیں کہا گیا کہ اب میڈیسن سے علاج ممکن نہیں ہے اس کو سرجیکلی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے اور پھر آخر فائنلی یہی صحیح ہوتا ہے کہ اس کو سرجیکل ٹریٹمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے جس میں جدید سائنٹیفک طریقہ علاج جو ہے وہ اس وقت عروج پر نظر آتا ہے آپ یہ بتائیں کہ جو آج کل یہ جو روش چل پڑی ہے نیچرل طریقہ علاج کی طرف کیا یہ اس کی جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنے کی طرف اشارہ نہیں کرتی نیچرل چیزوں سے انکار تو کسی کو نہیں ہوتا لیکن مسئلہ ہے نا کہ ایک آدمی کو ہارٹ ٹیک ہوا ہے تو اس کو ہارٹ ٹیک ہم کہہ دیں کہ آپ جی یہ چیزیں نہ کھائیں یہ چیزیں نہ کھائیں اس وقت تو اس کو وہی ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے نا اگر وہ کوئی طریقہ علاج ہے تو فوراں نہیں تو اس کی جان چلی جائے گی وہ ٹرانسپلانٹ ہو یا سرجری ہو تو وہ تو ملے گئی نہیں تو وہ تو چلا جائے گا نا پھر یہ قدرتی طریقے سے ہم علاج کریں گے we'll take few years اگر اس کا علاج بائی میڈیسن موجود نہیں ہے تو we'll go to surgery اور ٹرانسپلانٹ ٹھیک ہے اس کو save تو کرنا ہے ہم نے save کرنا ہے live save کرنا ہے live save تو کرنا ہے ہم نے اس کو اگر اس کا اس وقت ہم نیچرل چیزوں سے یا علاج شروع کر دیں گے وہ تو مینٹینس کے لیے بھاگری ہوں کہ مینٹینس کے لیے نیچرل چیزیں ٹھیک ہیں جی ٹھیک ہے ایک بات ٹریٹ کریں اس کے بعد نیچرل چیزیں ان کے طرف چلے جا مینٹینس کے لیے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا حکیب صاحب بتائیے کہ آج کا جو جدید دور ہے طبیل حادثے ہماری عوام کے لیے لوگوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے طبیل حادثے سب سے بڑا خطرہ جنہ جی وہ موجودہ طرزی زندگی ہے کہ اس میں ہمارا سونا اٹھنا کام کرنا یہ فطری جو حدود و قیود ہیں ان سے ازاد ہوتا جا رہا ہے رات کو سونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو سونے کیلئے بنایا دن اس کام کے لیے بنایا گیا ہم دن میں سوتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں طرزی زندگی جیسے فطر سے دور ہوتا جائے گا تو خطرے ہی خطرے ہیں یہ تو ہے طرزی زندگی لیکن ویسے اشائی خود دونو شب سے بڑا خطرہ ہے اب دیکھ لیجئے کہ جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے اندر فطری چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں ڈاکس سب ممکن ہے مجھے اختلاف کریں کہ منڈل وارٹر اس وقت ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ منڈل وارٹر کے اندر اب تو دشمنی مول لے لے ہاں دشمنی منڈل وارٹر جو ہے اس کے اندر جتنے بھی منڈل سالٹ جو ہیں ہی ہی اپیشل طریقے سے انہیں بنایا جاتا ہے ایک چیز دوسری بات یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کے اندر زمین کا جو سب سال وارٹر ہے اس کے اندر چاڑے میں اور گرمیوں میں الگ لگ وارٹر کمپوزیشن رکھی ہوئی ہے جی بالکل ایسا ہی ہے سالٹس کی کمی ہو جاتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ کون سی منڈل وارٹر کمپنی ہے جو پانی بناتی ہے کہ جی یہ سربیوں کے لیے الگ ہے یہ گرمیوں کے لیے الگ ہے نہیں بناتی نہیں بناتی فطر سے دور ہے ابھی تک یہ بات ان کے دماغ میں نہیں بات آئی اور شاید آ جائے جی آئندہ کیونکہ اس میں کمرشلیزم آ جائے کمرشلیزم آ جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے کمرشلیزم آئے گا جیسے ہی وہ دیکھیں گے کہ لوگوں کی دماغی ایشور پیدا ہو رہا ہے جب یہ اس کی سیل بند ہو چکی ہے موجودہ پانی کی اپنے پیٹ کے لیے اور عوام کے لیسے جو زیادتی ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہ سب سوائل وارٹر جو ہے اس کا بدل کوئی نہیں بلکل ٹھیک کیا سنثیٹک اور نیچرل چیزیں دونوں برابر ہو سکتی ہیں بلکل نہیں ہو سکتی ہیں نیجس اور طور کبھی برابر نہیں ہو سکتی ہیں بلکل بلکل میں آپ کی بات کو یہیں پہ ذرہ روکتا ہوں ڈرک سب کی طرف آتا ہوں اسی حوالے سے ڈرک سب آپ کی ہاں آج کل فوڈ سپلیمنٹ بہت زیادہ استعمال کروائے جاتے ہیں اور فلان نیوٹریشن سپلیمنٹ آپ لے لیں فلان نیوٹریشن سپلیمنٹ آپ لے لیں اور اس میں یہ بھی چکے ان میں بھی سنثیٹک میڈیسنز موجود ہوتی ہیں تو جیسے انہوں نے کہا کہ نیچرل سے ہٹکے جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا یہ جو لائف سپین ہے ہمارا اور ہماری جو زندگیاں ہیں ان کے وجہ سے ان کو خطرہ نہیں ہے یہ ایک علیہ دا ایشو ہے کہ اس کو خطرہ ہے کہ نہیں خطرہ ضرورت کیوں پیش آئی یہ میرر وارٹر کی ضرورت کیوں پیش آئی اگر زمین کے اندر پانی ہمیں اویلی بلی نہیں ہے ادھر ہی آتا ہو نا اگر زمین کے اندر ہمیں پیور وارٹر یا اچھا وارٹر صحت کے لیے جو ہے وہ اویلی بلی نہیں ہے تو تب ہی میرر وارٹر کی ضرورت آئی وہ ایک علیہ دا ایشو ہے وہ کیا مکس کرتے ہیں کیا نہیں کرتے لیکن یہاں فوڈ سپلیمنٹ کے جائیں ہماری جو غزہ ہے نا وہ بیلنس نہیں ہے جی اس میں کئی وجوہات اسی کافی ہیں ہمارے ریسورسز ہماری افورڈی بلیٹی جی ہم کیا افورڈ کرتے ہیں کھانے ہماری جو پلیٹ بنتی نہیں کھانے کی رات کو دینر کی پلیٹ میں اصولی طور پہ تو اس میں گوشت کے بھی ایک پیس ہونا چاہیے سبزی بھی ہونے چاہیے تھوڑے سے مٹر ہونے چاہیے تھوڑا ایک پیسہ لکا ہونے چاہیے ساری متوازن غزہ تو تب ہوگی نا جب ہمیں متوازن غزہ نہیں ملتی تو اس کا ہم اس کو کمپنسیٹ تو کریں گے نا جی تو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس دور میں ہر آدمی باہر جا کے قدرتی چیزیں وہ ساری اپنی فریج میں یا اپنی دسترخان پر جمع کرنی نا ممکن ہے تقریباً بیلنس غزہ کرنے کے لیے تو اس لیے پھر فوڈ سپلیمنٹ کا اس کو گزائی جو چارڈ ایک نیوٹریشن بناتا ہے ایک پیشنٹ کو چیک کرتا ہے اس کی ہسٹری چیک کرتا ہے اس کو نیڈ کیا ہے اس کی ڈیفیشنسی کیا ہے اس کو کیا ضرورت ہے اس وقت تو اس کے لیے وہ چیز وہ رکمنٹ کر دیتا ہے کسی میں آئرن میں کمی ہے تو وہ ایسی سبزیاں یا ایسی غزہ کے رکمنٹ کر دیتا ہے جس میں آئرن کی زیادتی ہے یعنی آپ بھی نیچرل طریقہ ہے علاج کی طرف پا رہے ہیں نہیں وہ تو خوراک کی بات کر رہے ہیں نا میں خوراک میں آپ کو دعائیاں کھانے کو کبھی نہیں کہوں گا نا مسئلہ تو وہی ہے نا کہ نیچر چیز تو نیچر سے چلنی میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو جدید ہے یہ نیچر کی اڈوان شکل ہے جی بالکل ہے وہ ٹیفر تو وہ کر رہے ہیں نا میں تو ٹیفر نہیں کر رہا ہے چلنے بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا یہ ٹاپک تو بہت وسیع تھا لیکن وقت کی قلت کے باعث ہمیں یہاں پر وینڈ اپ کرنا پڑے گا آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے خواتین و حضرات قدرت یعنی فطرت کے قریب ہم جتنا بھی رہیں اتنا ہی ہم صحت مند رہتے ہیں پہلے بچے گلیوں میں کھیلتے تھے مٹی میں کھیلتے تھے اور مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرتے تھے تو ان کے جسم کی اندر ایک نیچرل ایمیونٹی ڈیویلپ ہوتی چلی جاتی تھی ہمارا لائف سٹائل جتنا آرٹیفیشل اور جتنا سنتھیٹک ہوتا جا رہا ہے ہماری زندگیاں بھی اتنی ہی آرٹیفیشل اور سنتھیٹک ہوتی چلی جا رہی ہیں فطرت کے قریب رہنا بسیکلی صحت کے قریب رہنا ہے تو کوشش کیجئے آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی عادت ڈالیں کہ جتنا آپ فطری طور پر آپ فطرت کے قریب رہیں گے یعنی نیچر کے قریب رہیں گے اتنا آپ صحت کے قریب رہیں گے اپنی صحت کا خیال رکھیں یقیناً دیکھئے علاج کوئی بھی ہو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے دنیا میں جتنے بھی طریقہ ہائی علاج آئیں خواتین وزرات ان سب نے انسان کی بقاہ کے لیے کام کیا ہے الپیتک سسٹرم آف میڈیسن ہو طبی یونانی ہو ہمپیتک طریقہ ہائی علاج ہو آکوپنکچر ہو یا قدیم چائنی طریقہ علاج ہو آئر ویڈی کو ہم بہت ساری طریقہ ہائی علاج دیکھتے ہیں ان سب کا مقصد ایک ہے اور وہ ہے انسان کی بقاہ انسان کی صحت کی بقاہ وہ کیسے کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کو خود سے بھی غور کرنا ہے ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ تک صحیح بات پنچھائی جا سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے مذبان ندیم الرحمن کو پرگرام پیغامی صحت سے دیجئے اجازت اللہ نکے بان صحت ہو پاس زندہ احساس رب کی ہے خاص نعمت ہے سبح و شام صحت ہو پاس زندہ احساس رب کی ہے خاص نعمت ہے سبح و شام ہر ایک کے نام اپنا پیغام سے حق بھوں موسیقی